کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی بھاردی ٹیم کے سکسر کنگ یوراز سنگھ کو سب سے توفانی گلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے دوستو یوراز سنگھ نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں آسٹلیا کی غلاف کئی بار دھاکڑ پاریاں گھیلی ہیں دوستو آپ سبی کو بتاتے جب یوراز سنگھ کی رائیول بھی آسٹلیا کے ساتھ شروع ہوئی تھی دوہزار ساتھ میں تبی سے یوراز سنگھ کا پلہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں آسٹلیا کے غلاف خوب بولتا ہے دوستو آپ سبی کو بتاتے بھارات اور آسٹلیا کے بیچ میں تیسرا اوڈیای مقابلہ پانچ اکٹوبر دوہزار ساتھ کو کھیلا گیا تھا جس میں پہلے بلے بازی کرنے ادھری تھی آسٹلیای ٹیم دوستو آپ سبی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کرتے ہیں یہ ایک لڑائی صرف دو ٹیموں کے بیچ میں نہیں تھی صرف دو پلیئروں کے بیچ میں تھی جہاں ایک طرف آسٹلیا کے دھاکڑ پلیئر بلے بازی کر رہے تھے تو دوسری طرف بھارتی ٹیم کے سکسر کینگ یوراز سنگھ تھے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹلیا کی ٹیم نے بلے نرداری پچاس اوار میں دو سو نبے رن سکور بورڈ پر لگا دیئے تھے ایسے میں اتنے پہاڑ رن کے لکشہ کرتے ہوئے تریالیس رن پر آؤٹ ہو گئے سچ انٹینڈل کر تو گوتم گمبیر بھی مادر چیر رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے تو ان کے بعد رابین اتاپا شونیے اور ان کے بعد راہو ڈریوٹ بھی مادر شونیے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے ایسے میں دو ساپ ساپی کو بتا دیں مادر تیرہ رن پر ہی کافی بڑے بڑے ویگٹ چلے گئے تھے جس کے بعد سچ انٹینڈل کر بھی آؤٹ ہو گئے تھے ایسے میں ان کے بعد کرس پر بلے بازی کرنے ہے بھار دیم کے سکسر کینگی یوراز سنگھ دو سو ایسا لگ رہا تھا کہ یوراز سنگھ اکیلے ایسے کھلا رہی ہیں جو آسٹلیا کے خلاف لڑ رہے ہیں کیونکہ سامنے گھڑے ٹیل اینڈر بلے باز کلتی جلدی آؤٹ ہو رہے تھے اور پریشر یوراز سنگھ پر آ رہا تھا حالانکہ یوراز سنگھ شیر بلے باز ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے یہ بات سب ہی کو بتا ہے دو ساپ ساپی کو بتا دیں ایک طرف سے بکٹن جا رہی تھی لین پھر بھی یوراز سنگھ نے ڈٹ کر توفانی شوٹس لگا ہے دو تین چوہ کے لگا ہے ایسے میں دو ساپ ساپی کو بتا دیں یہ جو شوٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی شوٹ کو کھیل کر یوراز سنگھ نے دھیمی پاری کھیل دے ہوئے اپنا اردشتگ پورا کیا جی ہاں دوستو ایک طرف سے وکٹن جا رہی تھی لیکن ایک طرف سے یوراز سنگھ کا بلہ خوب بول رہا تو یوراز سنگھ نے اردشتگ پورا کیا لیکن یوراز سنگھ ایک بار سیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ خوخار شیر ہو جاتے ہیں دوستو یوراز سنگھ یہ کورڈ رائیو خوبصورت تھی اور یوراز سنگھ کا ریاکشن آپ دے سکتے ہیں وہ کتنے کانفیڈنٹ میں لگ رہے تھے اس شوٹ کو لگانے کے بعد اس کے بعد تو یوراز سنگھ نے سیدھا پانچوے گیر پر بلے بازی کرنا شروع کیا دوستو ایک کے بعد ایک یوراز سنگھ کرائی شوٹس لگا رہے تھے اور اس کے بعد تو یوراز سنگھ نے آگے بڑھ کر یہ گگنچن بھی چھکا لگایا جو کافی زیادہ کارنامہ تھا ایسے میں اس کے آگلی گین پر ایک آہ چوکہ لگا کر دھاگڑ یوراز سنگھ نے اپنی سینچوری پوری کی جہاں دوستو ایک سو چار گیندوں کا سامنگر دے ہوئی یوراز سنگھ نے سو رونوں کی توفانی پاری کے لیے ایسے میں ابھی بھی جیت کے لیے کافی زیادہ اندر تھا کیونکہ کسی بھی بلے باز نے خاص پردرشن نہیں کیا اکیلا یوراز سنگھ ریس پر لڑ رہا تھا دوستو یوراز سنگھ توفانی بلے بازی کر رہے تھے لیکن سامنے سے وکٹن جا رہی تھی آسٹریلیا پریشر بناتی جا رہی تھی ایسے میں دوستو سنگھ کو بتا دے جب جیت کے لیے چالیس رنج جائیے تھے دویسے وقت پر یوراز سنگھ میچل جونسن کی گین پر کلین بولڈ ہو بیٹے ایسے میں دوستو سنگھ کو بتا دے یوراز سنگھ جیسے ہی آؤٹوئے بھاردی ایڈیم کے سب ہی وکٹنوں کی پزنگ لگ گئی دوستو اس مقابلے میں یوراز سنگھ نے اکیلے لگا دوستو اس مقابلے میں یوراز سنگھ نے ایک سو اکیس رنوں کی دھاکڑ پاری کے لیے صرف اور صرف ایک سو پندرہ گینوں میں جس میں سے یوراز سنگھ نے بارہ توفانی چوکے اور تین گگن چنبی چھکے لگایا تھے دوستو ایک سو پانچ کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی یوراز سنگھ نے دوستو یہ غم نہیں ہے کہ بھاردی ایڈیم یہ مقابلہ ہار گئی خوشی سیز کی ہے کہ جب بھاردی ایڈیم کے سب ہی وکٹ جلدی چلے گئے ویسے وقت پر بھاردی ایڈیم کے پاس ایک لوٹا شیئر کھلاڑی ایسا تھا جس سے پوری آسٹلیا کی ٹیم در گئی یہاں دوستو پوری آسٹلیا کی ٹیم کے دل میں یہی در تھا کہ اکیلا بلے بازی یوراز سنگھ ہم سب کو ہرا سکتا ہے اور سب ہی کی نظریں صرف اور صرف یوراز سنگھ کے اوپر دی کیونکہ اس وقت اتنا دم رکھتے تھے کہ اگر سامنے سے وگٹ جا رہے ہیں تب بھی وہ پورا میچ اکیلا جتانے کا دم رکھتے تھے ایسے گھلاڑی ہوا کرتے تھے یوراز سنگھ سامنے گیند بازوں کے پسینے چھڑا دیتے تھے اپنی توفانی بلے بازی سے دوستو ایسے گھلاڑی کو بی سی سی آئی نے ایک فیر ویل کا میچ بھی نہیں دیا دوستو آپ کو یوراز سنگھ کی اپاری کیسے لگیا ہمیں کانومی ایک بار ضرور بتاتے پہ جائیں پھرکو فیڈیو سنگیو تک دل سے لائک کریں اور ہمار چینل سبسکرائب کریں